اسلام علیکم ملکم ہے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج کی خوبصورتی دیکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم کچھ ایسے فروٹس دکھائیں گے جو ہمارے پنجاب کے اندر بھی ہو گئے جا رہے ہیں ہمارے ہمارے مطلب کے لور پنجاب جو ہے ہمارا جیسے کہ لہول ہو گیا اسی طریقے سے بھول پور ملتان اس سائیڈ والیب کے جو ہم بات کر رہے ہیں لیکن جو مین علاقہ جہاں پر ہم گئے ہوئے ہیں وہ ہے ہسنوالا ہسنوالا گاؤں ہے اور وہاں پر ہم کچھ آپ کو فروٹس وغیرہ دکھائیں گے کہ کون کون سے فروٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں کون کون سے پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں .. جی جھیہ میں Child Reg processes کے بھet۔ کل چھوٹا ہے، اس mahاپ مرنے بھی دیکھم چھوٹا ہے۔ مٹھٹے کی بھت항 پودا ہے۔ دوسرا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پودا یہ بھی ہے آپ کو ابھی یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ پھر لگ ہوگا ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پھر لگ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھٹ مٹھڑے کی بوٹی ہے کھٹ مٹھڑا جسے بولتے ہیں یہ اس کی بوٹی ہے دیکھیں یہ ساری تقریباً اس کی بوٹی ہے اچھا اب دوسرا جو آپ کو دکھانے والے فروٹس وہ ہے گری فروٹس کونسا ہے گری فروٹس گری فروٹس بھی ماشاءاللہ ہمارے اس گھون کے اندر لگایا گیا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر فل وغیرہ بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گری فروٹ کا بوٹا یہ پورا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دکھا رہا ہوں یہ گری فروٹ کا پودا ہے جی دیکھیں اب اس کے ہم دکھائیں گری فروٹ کیسے لگا ہوا ہے اور کتنا بڑا ہوتا ہے ابھی سائز میں بہت چھوٹا ہے آپ کو بتا ہے گری فروٹ کافی جانا تر کے بعد آتا ہے یہ ہے گری فروٹ یہ دیکھیں یہ گری فروٹ ہے یہ گری فروٹ ہے اور بھی اس کے برکار سار سے لگا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ بہت بڑا ہے گری فروٹ ہے یہ دیکھیں گری فروٹ لگے ہوئے ہیں یہاں بھی بہت سارے گری فروٹ ہیں یہ دیکھیں یہ یہ تقریبا میرے خال سے اس کے اندر جانا ساتاٹھ ہے تقریبا ہوتے لگے ہوئے ہیں ساتاٹھ بھوٹے ہیں ٹھیک ہے اب گری فروٹ بہت بڑے بھی ہوئے ہوئے ہیں اس میں سائز میں گری فروٹ بھی کافی بڑے ہو چکے ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بہت بھی باوجود بھی یہ دیکھیں یہ بہت بڑے کری فروٹ سے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ کی یہ سب نیمتیں ہیں یہ دیکھیں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گری فروٹ سے لگ ہوا ہے یہ سارا گری فروٹ کا ہے ماشاءاللہ مالی جو ہوتے ہیں بڑی معلی جتنے بھی ہوتے ہیں سب ہی میند کرتے ہیں بڑی میند کرتے ہیں پوتوں کی دیکھ بال کرتے ہیں آپ دیکھیں پوتوں کی دیکھ بال کیسے کی جارہا ہے دیکھیں آپ بڑی میند کی جاری ہے اب ان کو پر مٹی وغیرہ چڑھا ہی جا رہی ہے تاکہ ان کو بیماری اٹیک نہ کر سکے اس کے بعد جو ہے نا اب اگلا جو ہماری سیزن ابو بھی تقریباً میرے خاص سے یہ بھی گریف روٹ کا ہی بودا ہے آپ دیکھیں اس کو یہ گریف روٹ کا ہی ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی میند سے یہ کام کرتے رہتے ہیں یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ اینٹی ہوتے ہیں ہوتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ میند کر کے کھاتے ہیں یہ مٹی وغیرہ چڑھے اس وجہ سے جاتی ہے کہ اس کو مٹی وغیرہ اس وجہ سے چڑھے جاتی ہے تاکہ پودوں کو بیاری نہ لگ سکے کیونکہ پودے کے جو جڑ وغیرہ ہوتی ہے مونڈ ہوگا جو ہوتا ہے مونڈ میں اس کا جو اسے پودا زمین سے اوپر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر مٹی اس وجہ سے جاتی ہے تاکہ ان کو پہ بیماری نہ لگ سکتے ہیں یہ لوگ بڑی مہنتی ہوتے ہیں اب ایک ایک پودے کے اوپر مٹی چڑھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پودوں کے اوپر اس نے مٹی چڑھا دیا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لوگ سکتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تھا کئی نئی آنوی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں